سلام نوستیاتا آپ دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ امیت کرتے ہیں آپ کو ٹھاک ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں سولر وارٹر ہیٹر کو کیسے انسٹال کیا جاتا ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کی سولر وارٹر ہیٹر ہوتا کیا ہے تو سولر وارٹر ہیٹر جو ہے ایک ایسا مکنیجم ہے جس میں سورج کی دھوپ اس کی گرمی کا یوز کر کے پانی کو جو ہے گرم کیا جاتا ہے فانی کو جو ہے گر کے ڈیلی ڈیوجیس میں استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو سولر وارٹر ہیٹر میں مین پارڈ کیا ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کو ٹائنگ ملتا ہے پھر اس کے سولر پیٹ پلیٹ ملتی ہے اور پھر سٹک چراتا ہے تو دوستو سولر وارٹر ہیٹر دو طریقے کا ہوتا ہے مینلی طور پر جس میں پہلے آپ کا آتا ہے پلیٹ پلیٹUSE کلیکٹر ٹائپ کا سولر وارٹر ہیٹر اور دوسرا ہوتا ہے تو دوستو اس میں بھی ایک دو طریقے کے آتے ہیں جس میں آپ جو ہے پریسرائز ٹائنگ ٹائپ کا اور نان پریسر ٹائٹ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو ہے اپنے جو ہے سولر وٹر ہیٹر کے جو بھی پارٹ ہیں کو ون بائی ون کر کے جو ہے چھت پہ جو ہے چڑھا لیا اب ہم اس کو جو ہے اس کے ڈرائنگ کے ایک آرڈنگ جو ہے پہلے ڈرائنگ کو دیکھیں گے پھر ڈرائنگ کے قارنگ اس کے سٹرکچر کو سٹ کریں گے سٹرکچر کو سٹ کرنے کے بعد پھر میں اس کے پلیٹ پٹھائیں گے اور پلیٹ کے رکھنے کے بعد ہم اس کا واتر ٹائنگ چڑھائیں گے پھر ہم اس کو سکرو سے ماؤنٹ کر دیں گے جو ہے ڈریل لگا کے سکرو سے ہم اس کو ماؤنٹ کریں گے تو دوستو اس میں آپ کو جو داریکشن دیکھ pole جس ڈرائنگ داریکشن میں آپ کو انشٹال کرنا ہے اس کو جو ہے ڈائریک ساؤتھ رکھیں اور تھوڑا سا ساؤتھ بیسٹ رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے تو دوستو ایک بات ہو رہے اس میں جب بھی آپ انسٹالیشن کے لیے جائیں تو اپنے ساتھ میں جو ہے پلمبنگ کی ٹیم ہونا جروری ہے کیونکہ جب آپ انسٹال کرتے ہیں اور اس کے بعد بینہ ٹیسٹنگ کی آپ اس کو چھوڑتے ہیں وہ پلمبنگ کی ٹیم آتی ہے جب اس کو انسٹال کرتے ہیں تو اس میں کبھی کبھی لیکیس کی سمجھتے آتا ہے تو اس لئے میں آپ کو ایڈوائز کرنا چاہوں گا کی آپ کو جو ہے اپنے ساتھ پلمبنگ کی ٹیم رکھیں اور ساتھ میں آپ اس کو انسٹال کرتے جائیں اور اس کے ساتھ میں جو ہے اس کی ٹیسٹنگ جو ہوتی چلی جائے گی کیونکہ ہم نے کئی جگہ اسے جو ہے سسٹم دیکھا ہم نے ایک دو جگہ لگائے بھی اس کے ساتھ اور بعد میں کبھی ایسا ہوتا ہے کشمر بولتا ہے کہ ہم جو ہے پلمبنگ بعد میں کروائیں گے لیکن پھر مہینوں گزرنے کے بعد پھر اس میں سمجھتے آتی ہے پھر تیکنیسن کو جانا پڑتا ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ آپ جب بھی سولر باٹر ہیٹر جو ہے لگائیں اپنے ساتھ پلمبنگ کی ٹیم رکھیں اسی سمجھ جو ہے پلمبنگ کا پائنٹنگ بھی کرا لیجئے اور ٹیسٹنگ بھی کرا لیں کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے ٹیسٹنگ کے سمجھے آپ جو ہے کہیں سے باٹر لیکیز ہوتا ہے تو آپ اسی سمجھ اس کو جو ہے صحیح کر سکتے ہیں تو دوستو اس میں آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ جو آپ کو جو ہے اس میں پانی ملے گا گرم پانی اور جو ہے ٹھنڈیوں میں آپ کو جو ہے سکٹی ڈگری سیونٹی ڈگری آپ کو اس کا ٹیمپریچر ملے گا اور گرمیوں میں آپ کو جو ہے اس کا جو ہے پانی کا جو ٹیمپریچر ہے آپ کو اٹی ڈگری تک ملے گا دوستو اس کا جو ٹائنگ آتا ہے وہ بھی الگ الگ جو ہے کیپسٹی میں آتا ہے آپ کو اس جو ٹائنگ کی کیسٹی ہے پچاس لیٹر سو لیٹر ایک سو ستہ لیٹر دو سو لیٹر چار سو لیٹر تک ملتے ہیں تو دوستو ہم نے جو یہ انسٹال کیا یہ جوہے ریسیڈنسیل بیلڈنگ کے لیے ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کئی پیس انسٹال کیا ہے اور اس کا فاؤنڈیشن بھی بہت جبرجست ہے اور ہم اس کو ساؤتھ ویسٹ تھوڑا ساؤتھ ویسٹ کر کے ہم نے اس کو انسٹال کیا ہے مینا جو ہے بہت بینا بجلی کا ملتا ہے اور لیکن ابھی جو سسٹم آ رہا ہے سولور کا اس میں ٹائنگ ہیں ہمیں آپ کو جو ہے ہیٹنگ ایلیمنٹ بھی ملتا ہے تو اگر ڈھنڈیوں کے سامنے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے دھوپ کا ملتی ہے تو اس حساب سے ہمیں اس کو جو ہے گرم پانی یوز کرنے کے لیے ہم اس کو electricity کا connection بھی دیتے ہیں اور اور اس طریقے سے اور دھوپ نہ ہوتے ہوئے بھی آپ جو ہے 24 hours 24 7 جو ہے گرم پانی نہیں available رہتا ہے تو دوستو آپ جکھ سکتے ہیں ہمارا جو ہے انسٹالیشن complete ہو گیا ہے اور ہم نے جو ہے اس کو اچھے سے جو ہے پائپنگ وغیرہ کر دی ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا جرور ہمیں بتائیں اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کو آئی تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کے ایک ویڈیو کو انجازہ کریں پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں thank you please subscribe